دوستو کیسے ہو آپ سب سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں ایک بار پھر سے آج ہے میرے پاس نتنگ فون ٹو اور سیمسنگ الیکسی ایس ٹوائنٹی ون ایفی میرے پاس دوستو ٹریپل ایٹ ایڈیشن والا یہاں پر سمارٹ فون ہے جو حالی میں اس سال لانچ ہوا تھا دوستو سیل میں کافی اچھے پرائز پر دھونوں سمارٹ فون آپ کو دیکھنے کو مر رہے تھے اس دوستو ویڈیو میں ہم یہاں پر پورا کیمرہ کمپیشن کرنے والے ہیں اور آپ کو یہاں پر کمپلیٹ ریو دے گئے دونوں کے کیمرہ کا دوستو یہاں پر نتنگ فون ٹو کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے بیک میں جہاں پر جو پرائمری کیمرہ ہے وہ یہاں پر پچاس میگا پکسل کا ہے اور جو سکینری کیمرہ ہے الٹرا وائیڈ کیمرہ وہ بھی آپ کو یہاں پر پچاس میگا پکسل کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو وہیں اگر ہم بات کریں سیمسنگ گلیکسی ایس ٹون ٹی ون ایف ای کی تو اس میں آپ کو ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر پرائمری کیمرہ بارہ میگا پکسل کا ہے الٹرا وائیڈ کیمرہ دوستو یہاں پر بارہ میگا پکسل کا ہے اور وہیں پر آٹھ میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو لینسز میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو سب سے پہلے یہاں پر پرائیمری کیمرہ کی بات کر لیتے ہیں سیمسنگ میں بارہ میگا پیکسل کا پرائیمری کیمرہ ہے وہی پر نتھنگ فون ٹو میں آپ کو فیوٹی میگا پیکسل کا پرائیمری کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دوستو جو بات ہوتی ہے وہ ہارڈ وئر کی نہیں ہے وہ یہاں پر آپٹیمائزیشن کی تو جو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی دھوڑی دیر میں تو چلیے فٹا فٹ سے پہلے فوٹوز کا سیکشن میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں دوستو اب یہاں پر دونوں ایمیجز آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی اگر سب سے پہلے کلر کی بات کرو تو نتھنگ فون ٹو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پر وارمر ٹون میں آپ کو دیکھے گا آپ لاس تک ویڈیو جب دیکھو گے تو بھائی وارمر ہی ٹون میں آپ کو یہ دیکھتا رہے گا بات کرے فیلڈ آف یو کی تو تھوڑا سا نتھنگ کے پاس یہاں پر ایکسٹر فیلڈ آف یو رہتا ہے اس کے پرائمری کیمرہ میں لیکن جو کلر سے آپ دیکھ سکتے بھائی سیمسنگ کی میج میں تھوڑے سے آپ کو پنچی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس فوٹو میں دوستو سیم ہے بھائی سیمسنگ تھوڑا سا یہاں پر لگتا ہے کہ تھوڑے کول ٹون میں فوٹو لے رہا ہے وہیں پر نتھنگ تھوڑا وارم سائیڈ میں جاتا ہے آپ کو نظر آئے گا بات کرے جب پیچھے دوستو سن سے ایک دم لائٹ آ رہی ہو تو سیمسنگ کافی اچھے سے یہاں پر لائٹ کو اڈجسٹ کرتا ہے وہیں پر نتھنگ کی فون میں بھائی آپ کو تھوڑی بہت لے گا کہ بھائی لائٹ کو اڈجسٹ کرنے میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے تو یہی دوستو پیٹرن آپ کو لاست تک یہاں پر دیکھنے والا ہے پرائمری کیمرہ سے اب دیکھے دوستو بات کرے ہیومن شوٹ کی تو ہیومن شوٹ کافی اچھے یہ دھونوں فون لے لیتے ہیں یہ پرائمری کیمرہ سے دھونوں فون کی لیا گیا ہے بات کرے دوستو سکن ٹون کی آلموس سیملر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کلرز کا تھوڑا بہت یہاں پر ڈیفرینس وہی وارم اور کول ٹون کا آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے ہم نے پرائمری کیمرہ کی یہاں پر فوٹوز دیکھی اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایلٹر آئیڈ کیمرہ میں اور دیکھتے ہیں کیسا یہاں پر کلر شفٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یا کیسی ڈیٹیلز آپ کو نیتھنگ فون ٹو فیفٹی میگا پکسل کے کیمرے سے یہاں پر کھیچ کر دیتا ہے ایس ٹون ٹی ون ایفی کے بارہ میگا پکسل کے سامنے دوستو میں بات کروں اگر ایلٹر آئیڈ کیمرہ کی بھائی تو یہاں پر سینریو تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اگر دوستو ہم بات کرے یہاں پر فیلڈ آف یو کی تو سیمسنگ کے پاس تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے 0.5 ایکس وہی نتھنگ کے پاس 0.6 ایکس یہ رہتا ہے بات کرے کلرز کی تو وہی ہے دوستو سیمسنگ یہاں پر تھوڑے ایکسٹر کلرز اپنی ایمیج میں ایڈ کر دیتا ہے اگر انڈور میں میں بات کروں بھائی تو یہاں پر بھی دونوں ایمیجز سے کافی اچھے آپ کو شورٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہی بات ہے دوستو نتنگ تھوڑا ایسے لگتا ہے بھائی تھوڑا وارمر ٹون میں بہت زیادہ فوٹو لے رہا ہے آپ ہر شورٹ میں یہاں پر نوٹس کرو گے اس کے بعد دوستو اس ایمیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائرامیک رینج آلموسٹ مجھے سیملر لگی ہے دونوں ای فون کی بس سیمسنگ کے فاس تھوڑا سا وائیڈر ویو یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا چلیے بھائی اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ دونوں ای فون سے آپ کس طریقے کے پورٹر شورٹ نکال سکتے ہو تو دیکھیں دوستو ہم یہاں پر پورٹر شورٹ الگ الگ اینگلز میں آپ کو نکال کر دیکھاؤں گا اور الگ الگ یہاں پر جو ویدر کنڈیشن ہے اس میں بتاؤں گا کہ کس طریقے پورٹر شورٹ ہے تو فٹا فٹ سے آگے دیکھیں اور آپ کو کمپلیٹ یہاں پر کمپیریزن پتہ لگ جائے گا کہ بھائی کونسا فون یہاں پر اچھے پورٹر شورٹ لیتا ہے دوستو یہاں پر پورٹر موڈ کی میں بات کرو تو سیمسنگ یہاں پر بہت ہی اچھے پورٹر شورٹ نکالتا ہے نٹھنگ فون ٹو بھی دوستو کافی اچھے پورٹر شورٹ آپ کو نکال کر دے گا ملعب ایج اٹھ ایکشن دوستو دونوں ہی فون کے ہاں پر کافی اچھی ہے سکن ٹون بھی دونوں ہی فون کے کافی اچھے ہے بیگرانڈ ڈیفٹ بھی آپ کو دونوں فون میں کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بات کریں سمسنگ کی بھائی تو 3x ٹیلی فوٹو لینس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ اچھی یہاں پر پورٹڈ شورٹ نکال سکتے ہو بلکل یہاں پر ڈی ایس ایل آر والے شورٹ وہیں نتھنگ فون میں آپ کو کوئی بھی ٹیلی فوٹو لینس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس میں آپ 2x ڈیجیٹلی زوم کر سکتے ہو لیکن دوستو اس کی کوالیٹی 3x آپٹیکل زوم سے میچ آپ نہیں کر سکتے ہو نوڑاوٹ دوستو نتھنگ فون 2 کی اس ایمیج میں آپ کو لے گا بھائی کافی اچھا جو ہے ڈیجیٹلی زوم کر کے آپ کو دوستو یہاں پر پورٹڈ شورٹ دکھایا گیا ہے تو یہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہو ایجیٹ ایکشن دونوں فون کی کافی اچھی رہتی ہے بس دوستو وہی ہے کہ بھائی 3x آپٹیکل زوم کی کوالیٹی الگ ہی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اگر میں بات کروں بے کیمرہ کے سیکشن کی تو بھائی ایس ٹونٹی ون ایفی یہاں پر کلیر وینر نکل کر آ جاتا ہے ایک دوستو اس کے پاس یہاں پر ٹیلی فوٹو لینس ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر ڈی ایس ایل آر والی کلیر پکچر نکال سکتے ہو لیکن بھائی یہاں پر نتھنگ فون 2 کے جو 2x کا یہاں پر پورٹڈ شورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی بھی ہم دوستو تعریف یہاں پر کرنی پڑے گی دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہاں پر کلیر وینر بنا دیتا ہے ٹونٹی ون ایفی کو میں دوستو آپ کو دکھاتا ہوں دونوں فون کے بے کیمرے سے یہاں پر ویڈیو کوالٹی آپ کو کیسی دیکھنے کو ملے گی اور جو آڈیو ہے دوستو وہ بھی آپ اسی کے بے کیمرے سے بھی سنو گے اور دونوں میں میں دوستو سوچ کرتا ہوں گا بار بار تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ دونوں کے مائک سے آپ کس طریقے کی یہاں پر کوالٹیز لے سکتے ہو بھائی دونوں کے بے کیمرے سے آپ 4K میں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو 60 فریم پر سیکنڈ پر اور جو بھی آواز ہے وہ بھی اس کے آپ کے بے کیمرے سے سنو رہے ہوگے دونوں فون کے میں بیچ بیچ میں سوچ کر دوں گا تو اب میں ووک کر رہا ہوں تو آپ سٹیبلیٹی کا بھی یہاں پر پتا لگا سکتے ہو کہ کس طریقے کی سٹیبلیٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے دونوں فون سے اب دونوں فون سے دوستو آپ سوچ کر سکتے ہو اس میں دونوں فون میں دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر میں ابھی دوستو فون میں تو اتنا اچھے سا آئیڈیا نہیں لگ پا رہا ہے کہ کس کی یہاں پر ڈانیمک رینجز زیادہ اچھی ہے اور دوستو اس میں آپ 2x تک یہاں پر اور اس میں 3x ٹیلی فوٹو لینس ہے زوم کر سکتے ہو ویڈیوز میں تو کچھ اس طریقے کا زوم آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو 3x ٹیلی فوٹو کا دوستو تو آپ کو یہاں پر کافی زیادہ فائدہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو باقی دوستو آپ کو میں آگے ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ کتنا یہاں پر میکسیم زوم آپ کر سکتے ہو تو بھائی جیسی دیفیکل کنڈیشن آتی ہے یہاں پر سیمسنگ کلیئر وینر مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سن کی فلیرز کو نتھنگ فون ٹو اچھے سے دوستو یہاں پر ارجسٹ نہیں کر پاتا ہے وہیں سیمسنگ کافی اچھے سے ارجسٹ کر لیتا ہے تو بھائی ڈیفیکل سیچوشن میں سیمسنگ تھوڑا بہت اچھا بار کہ یہاں پر ویڈیوز میں کر لیتا ہے اس کے بعد دوستو اگر بات کریں کلرز کی تو دھونوی فون دوستو وہی ہے سیم نتھنگ فون ٹو دیکھیں آپ یہاں پر تھوڑی یلویش ٹینٹ کے ساتھ ویڈیوز یہاں پر ریکارڈ کر رہا ہے جیسے کہ اس میں فوٹوز میں ہم نے دیکھا تھا اور وہیں اگر بات کریں سیمسنگ گلیکسی اس ٹونٹی ون ایفی کی تو یہاں پر کولر ٹون میں تھوڑا سا ویڈیوز لے رہا ہے باقی دوستو میں آپ کو ابھی فوکس بھی یہاں پر دکھاؤں گا اور اگر ڈائنمک رینج کی بات کریں تو سیمسنگ میں تھوڑی زیادہ اچھی ہمیں ڈائنمک رینج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور دیکھیں دوستو فوکس میں میں نے یہاں پر نوٹیس کیا جو نتھنگ فون ٹو میں اگر آپ فوکس دیکھو گے تو تھوڑا سا دوستو یہ لیٹ لیتا ہے وہیں جو سیمسنگ گلیکسی اس ٹونٹی ون ایفی ہے وہ کافی تیز یہاں پر فوکس لے لیتا ہے تو بھائی فوکس میں مجھے تھوڑا سا لگا کہ بھائی نتھنگ فون ٹو کو یہاں پر آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے باقی دوستو آلموسٹ ویڈیو کوالٹی تو آپ کو دھونوں میں ہی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اب دیکھیں دوستو الٹرا وائٹ کیمرہ کی اگر ہم بات کریں اب میں نے دھونوں ہی فون سے سوچ کر رکھا الٹرا وائٹ میں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جو فلیئرز ہے وہ نتھنگ فون ٹو کا کیمرہ اتنے اچھے سے اڈجسٹ نہیں کر باتا ہے وہیں پر جو سیمسنگ ہے وہ کافی اچھے سے لائٹ کو اڈجسٹ کر رہا ہے اور جو ڈائنمک رینجہ وہ بھی آپ کو کافی بہتر دیکھنے کو مل جاتی ہے سٹیبلیٹی الٹرا وائٹ کیمرہ میں دھونوں کی آپ کو آلموسٹ سیملر سی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن دوستو اگر بات کریں وہیں لائٹ اڈجسٹمنٹ کی تو سیمسنگ گلیکسی اس ٹوانٹی وان ایفی زیادہ اچھے سے لائٹ یہاں پر اڈجسٹ کرتا ہے جب بات فلیئرز کی آتی ہے اب دوستو یہاں پر بات کریں گیار ایکشن موڈ کی تو ایکشن موڈ میں آپ یہاں پر الٹرا وائٹ اور وان ایکش پہ شیٹ کر سکتے ہو سیمسنگ میں اور نرٹنگ میں دوستو آپ کو آپشن دیکھنے کو ملتی ہے ون ایکش اور ٹو ایکس میں تو بھائی ابھی ہم وان ایکش پر بھاگے گے ایکشن موڈ میں دوستو آپ دیکھ سکتے جب میں نے یہاں پر ووق کیا تو کس طرح کی کوالٹی دیکھنے کو ملی آپ کو اور دوستو ایک بار میں آپ کو اور بھاگ کے دکھاتا ہو تو آپ کو یہاں پر آئیڈیا لگ جائے گا کہ بھائی کس طریقے کی آپ کو ایکشن موڈ میں کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے تو بھائی سیم سنگ کا تھوڑا سا مجھے اچھا لگا یہاں پر بات کر یار ایکشن موڈ کی تو دونوی فون میں کافی زیادہ بہترین ایکشن موڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو ریزرڈ کچھ ایسا رائے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دونوی فون سیمیلر سا یہاں پر آپ کو سٹیبلیٹی دے دیتے ہیں تو اس میں زیادہ کوئی ڈیفرینس مجھے نہیں لگا باقی یہاں پر خاصیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ایکشن موڈ آن کرتے ہو تو بھائی اس میں آپ سکسٹی فریم پر سیکنڈ تک ویڈیوز ریکار کر سکتے ہو دونوی کیمرہ سے الٹرہ وائیڈ میں بھی اور مین کیمرہ میں بھی لیکن میں نے اس ٹوانٹی وانٹی میں دیکھا آپ کو صرف 30 فریم پر سیکنڈ کی اپشن ملتی اگر آپ سٹیڈی موڈ یہاں پر آن کر دیتے ہو یا پھر ایکشن موڈ آن کر دیتے ہو تو یہ یہاں پر ایک ڈیس ایڈوانٹیج مجھے لگی ایس ٹوانٹی وانٹی میں جو کی ناثنگ فون ٹو کو اس سے ویڈیو سیکشن میں تھوڑا سا ایج دے دیتی ہے یہاں پر بھائی ناثنگ فون ٹو جو سب سے بڑا مجھے لگا ایک جو کی اس میں ہونا چاہیے تھا اور بیک کیمرے میں وہ ہے کی بھائی آپ اس میں پورٹریٹ ویڈیو گرافی نہیں کر سکتے ہو جو کی آج کل یہاں پر کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے ملہب آپ کو اگر ریز گرہ بنانی ہے آپ پھر ایسی ویڈیوز بنانی ہے جس میں کہ آپ پیچھے بیگراؤنڈ کو بلر کرنا چاہتے ہو تو وہ یہاں پر آپ اس فون سے نہیں کر سکتے ہو تو بھائی یہ اپشن یہاں پر ایس ٹونٹی ون ایپی میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کی اگین اسے بیک کیمرے میں تھوڑا سا ایج دیتا ہے نیتنگ فون ٹو کے اوپر ملہب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بھائی آپ کو ویڈیو گرافی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اگر آپ ایک کیمرہ لور ہو تو گرینٹیڈ آپ کو دوستو وہ آپشن چاہیے ہوگی اگر نہیں ہے تو بھائی پھر آپ کو نیتنگ فون ٹو سے بھی کوئی دکت یہاں پر نہیں ہونے والی بات کر لیتے ہیں یہاں پر دونوں کے فرنٹ کیمرے کیا اور دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کی کوالٹی آپ کو فرنٹ کیمرے سے دیکھنے کو ملتی ہے بھائی سب سے پہلے تو بات کرتے تھے کہ اس میں آپ کو دھونوں میں ہی بتیس میگا پکسل کی سیلفی دیکھنے کو ملتی ہے جو کمپیٹیشن وہ نیک ٹو نیک یہاں پر رہے گا اور چلے دوستو فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں کہ کون سا کیمرہ یہاں پر بازی مار لیتا ہے فون کے فرنٹ کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس ٹائم فرنٹ کیمرے سے تو اس میں آپ کو فل ایش ڈی سکسٹی فریم تک کی اپشن دھونوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جیسے میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہاں پر دھونوں فون سے یہاں پر 4K میں ویڈیوز ریکارڈ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اس ٹونٹی ون ایفی میں ملتا ہے اور نتھنگ ٹو میں آپ کو 4K کی اپشن فرنٹ میں یہاں پر نہیں دی گئی ہے اور اگر میں بات کروں یہاں پر بیک گراؤنڈ کے جو کلرز کیسے آ رہے ہیں وہ آپ یہاں پر خود جج کر سکتے ہو کس طریقے کے کلرز یہ فون نکالتا ہے اور اگر میں بات کروں یہاں پر گائز سٹیبلیٹی کی تو وہ بھی میں ابھی آپ کو ایک بات چیک کرا دکتا ہوں یہاں پر کس طریقے کی سٹیبلیٹی کی آپ کو دھونوں ہی فون سے دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر آپ ایزلی چیک کر سکتے ہو تو باقی آپ سیمسنگ گلیکسی میں سوچ کر سکتے ہو بیک کیمرے میں جیسے کی میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا لیکن آپ اس فون میں سوچ نہیں کر سکتے ہو ایک ساتھ باقی ساؤنڈ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوگے کس فون سے کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر وائیڈر ویو کی بات کروں میں تو دھونوں میں ہی آلماسٹ بھرابر سا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی کلرز گرہ دوستو آلماسٹ سیم آپ کو دیکھنے کو ملے گے سکن ٹون مجھے تو کافی زیادہ نیچرل یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے باقی بیک گرونڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈائنمک رینج ہے وہ بھی آلماسٹ آپ کو سیم ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ڈیفیکلٹ سیچویشن کی تو بھائی جب ہم سن کے انگیز یہاں پر ویڈیو کوالٹی چیک کرے گے تو ہمیں پتہ لے گا بھائی کس طریقے کا کیمرہ یہاں پر پرفارم کرتا ہے تو بھائی جب سن بیک گرونڈ میں ہوتا ہے تو دھونوی فون دوستو آلماسٹ سیمیلر سا ریزلٹ آپ کو دے گے اس بار بیک کیمرہ ایک طرح ایسے نہیں کہ بھائی سیم سنگ کچھ زیادہ اچھا کر رہا ہے آلماسٹ سیمیلر سی ویڈیو کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی بھائی نتھنگ فون ٹو یہاں پر لے کرتا ہے فرنٹ کیمرے میں ویسے اس میں 32 میگا پکسل کی سیلپی دی گیا ہے جو کی سیمسنگ گلیکسی اس ٹونٹی ون ایپ پی میں بھی ہے 32 میگا پکسل کی لیکن بھائی 4K ویڈیوز یہاں پر ریکارڈ نہیں کر سکتے آپ فرنٹ کیمرے سے نہ 30 فرم میں نہ 60 فرم میں آپ کو آپشن نہیں دی گیا جبکہ یہاں پر پروسیسر اور جو کیمرہ ہے وہ دھونو یہاں پر ٹیپیبل ہے 4K ویڈیوز بنانے میں لیکن بھائی وہ آپ کو نہیں دیا گیا تو بھائی یہاں پر تھوڑا سا اسے پیچھے لے جاتا ہے اس ٹونٹی ون ایپ پی کے فرنٹ کیمرے سے دوستو دھونوی فون میں آپ کو 32 میگا پکسل کی سیلپی دیکھنے کو ملتی ہے اگر نتھنگ فون ٹو کی بات کرے تو تھوڑی کانٹراسٹی فوٹو آپ کو دیکھنے کو ملے گی سیلپی سے اور سیمسنگ میں تھوڑی سی بیوٹی فائے کر کے یہ ایمیج یہاں پر دیکھا رہا ہے لیکن دوستو سیمسنگ کے فون میں آپ کو جو ہائی لائٹ ایریا ہے وہ کافی اچھے سے منٹین کیا گیا ہے وہیں نتھنگ فون ٹو کی اگر پورٹریٹ شوٹ بھی آپ دیکھو تو دوستو سب کچھ یہاں پر آلموسٹ برابر کا دیکھنے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اور ایجٹ ایکشن بھی کافی سیم دیکھنے کو ملے گی بس وہی ہے کہ دوستو یہاں پر ڈارک ایریاز کافی زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں نتھنگ فون ٹو میں تو یہ تھوڑی سی دکت مجھے یہاں پر لگی بات کریں دوستو نائٹ فوٹو کی یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیمسنگ کی جو نائٹ میں فوٹو ہے بھائی کافی اچھے سے یہ لیتا ہے سنسر دوستو کافی اچھے سے یہاں پر آپٹیمائز ہے سیمسنگ کے سمارٹ فون میں ایسا نہیں دوستو نتھنگ فون ٹو نے کافی اچھی فوٹو لی ہے لیکن اگر ہم کمپیئر کریں تو تھوڑا سا یہاں پر پیچھے رہ جاتا ہے زوم کرنے پر دوستو آپ دیکھ سکتے کس قوالٹی کی فوٹو آپ کو دیکھنے کو ملے گی بھائی سیمسنگ میں 3x زوم کیا گیا ہے اور نتھنگ میں یہاں پر 2x زوم کیا گیا ہے تو ان دھونوں زوم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی قوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کومنٹ سکشمند دوستو آپ ضرور یہاں پر لکھیں اب دیکھیں دوستو بات کریں نائٹ میں ویڈیو گرافی کی تو اگین یہاں پر آپ دیکھیں کہ بھائی فلیئرز جو ہے اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی دھونوں فون نے کافی اچھے سے یہاں پر اڈجسٹ کر رہا کی ہے تو دھونوں فون یہاں پر کافی اچھے سے کسی زیادہ دیکھنے کو ملے گی وہیں دوستو اگر ہم بات کریں کمپلیٹ ڈارکنیس میں تو بھائی دھونوں فون یہاں پر کچھ بھی یہاں پر گیدر نہیں کرتے اپنے کیمرے میں لیکن جیسے ہی تھوڑی بہت لائٹنگ کنڈیشن اس کیمرے کو آپ دے گے دھونوں فون کے تو کافی اچھے سے دوستو یہ اڈجسٹ وہاں پر لائٹ کو کر لیتے ہیں اس پوائنٹ پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمسنگ کا کیمرہ تھوڑا سا زیادہ یہاں پر لائٹ کرتا ہے گیدر وہیں نتنگ فون ٹو کا کیمرہ تھوڑا کم لائٹ گیدر کرتا ہے سیمسنگ کے کیمرے سے دوستو بات کریں نائٹ موڈ کی تو نائٹ موڈ آن کرنے کے بعد بھائی سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ون ایفی کی میج کافی زیادہ ریفائن ہو کر یہاں پر آتی ہے وہیں نتنگ فون ٹو میں دوستو فلیرز یہاں پر کنٹرول نہیں کر بایا کیمرہ تو یہاں پر دوستو سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ون ایفی کا نائٹ موڈ کافی زیادہ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اگر دوستو فلیرز ویرہ کافی کم ہو تو دھونوی فون آپ کو کافی اچھے ریزلٹ یہاں پر نکال کر دے دیتے ہیں بس وہ یہ تھوڑا وارمر ٹون سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ون ایفی دیکھنے والا ہے دوستو ریزلٹ کچھ اس کا ایسا ای آر کی دھونوی فون اپنی جگہ پر کافی زیادہ صحیح ہے اگر آپ کو ایک زیادہ آپٹیمائز بیٹری والا فون چیئے اور زیادہ اچھے پروسیسر والا فون چیئے تو نتنگ فون ٹو آپ کے لئے بنا ہے اور آپ کو صرف کیمرہ اور ڈسپلی اچھی چیئے تو بھائی آپ کے لئے یہاں پر سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ون ایفی بنا ہے لیکن پھر بھی دوستو ہم نے کیمرہ کمپیریزن کرنا تھا اور ریزلٹ میں دوستو یہی ہے کہ بھائی سیمسنگ کا جو بیک کیمرہ ہے وہ نتنگ فون ٹو کے بیک کیمرہ سے کافی اچھا ہے اور فرنٹ کیمرے کے میں دوستو آپ کو فورگے کی ویڈیو اپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے نتنگ فون ٹو میں